جا سی دیکھ رہے ہو تو سی میں کہ پی سنگ تو اڈا سواقت کرتا ہے سانو آپ نے دیش دے فوجیاں تے مان ہے کہ دیش دے سرکھے دستان تے مان ہے کہ ویس سال پہلا بھی ایمان پرابت ہویا جدو کرگل جنگ لڑی گئی یہ سب دے بچالے بہت کچھ ہویا سیاست بھی ہوئی کیونکہ یہ فوجیاں تا فیصلہ نہیں ہوندہ سرکھے دستان تا فیصلہ نہیں ہوندہ یہ سارے سیاسی فیصلہ ہوندے جو لڑائی ہوندی ہے یہ سیاسی فیصلہ دے بچالے جو دو لڑائی جتنی گئی تا اس دے بچالے کئی یہ ہو جے پہلو ہے جڑے شاید آئے تکر ساڑے سامنے نے آئے انہاں پہلو انہوں سمجھن دی کوشش کرنی چاہیے دی ہے کیا ہے کئی اسی سرکھیا پکھوں مجبوط ہوئے بہت سارے ہو جے سوال ہے کیا ہے سوال کوئی پوچھا جائے گا کی ہے کرگل دی کرگل جنگ دی داستان آج سننا جروری کیوں ہے گا ویسل ہی ضروری ہے گا ٹو دا پوئنٹ ویچ کے بیس سال پورے ہونتے پورا دیش ہے چڑہ ویجے دیو سمنا رہا ہے فوج دے نال نال دیش دے عام لوگ کا نے بھی جیدہ جشن ہے چڑہ یاد کیتا اس نے سیلیویٹ کیتا آپریشن ویجے لی کربانی دین مالے نو بھی شدانچری دیتی گئی کینجر سرکاتے سے یوگ دینال ایک دستہ بیجی فیلم بنی ہے کرگل بارے دستہ بیجی فیلم ویچ سکھ فوجیاں دا ذکر نہ ہوا تا پھر کہیاں دے ہردے ایڈڈے بھلندرے گئے اس ویچ ساپکا فوجی بھی شامل ہے کیا ہے ایٹ سکھ ویٹالیا نو انگولیا کانتے سیکھ پائی چارے ویچ بھی روز پایا جا رہے گا سوال کوئی پوچھاں کے بڑا سوال ایس چرچہ دے ویچے پوچھا جاوے گا کہ وی سال بعد بھی کرگل جنگ تے کےڑے سچ تے پردہ پہ آئے ایسے سوال تے ہی چرچہ کرنا کے پینل ساڑا مجود ہے گا کوئی سیاسی پینل نہیں ہے ایو پینل ہے گا جنہ نے ایس کرگل جنگ نو نیڑے دیکھا ہے گا آہ وکرم جی سنگھ سینئر پترکار نے پر او تھے وار کورسپانڈر تے پوم کا بچ سی گئے انہیں او تھے گراؤنڈ تے جا کے گراؤنڈ زیرو تے جا کے پترکار تا کیتی ہے رپورٹنگ کیتی ہے بہت خطرناک ہوندی ہے ہو جی رپورٹنگ کرنی ستائیس سال درنا تا تیاربا ہے گا تے ہائی آہ ایلٹیٹوڈ تے بیٹل تے جان والے اے شاید اکلو تے پترکار ہونگی باقی اینا تو جان کر بھی حاصل کرانگی او تھے کہ ہو جا تیار پا ریا وکرم جی سنگھ توڑا بہت سواگت ہے لیفٹنی نا جنرل جی ایس شیرگل اے اپنے اب وچھو او وڈا نام ہے گا جنہ نو کرنل آف ریجیمنٹ بھی آہ کیا جاندہ ہے گا ٹیکنیکل اپریشنل سٹریٹیک آتے لوجسٹک پلاننگ تے انہ دا آہ وڈی پوم کا انہ دی رہی ہے کیا تے کرگل جنگ دے دوران جو کچھ ہویا او سب دے وچھ ایٹ سکھ بیٹالیاں دی کی پوم کا سی تے اس پوم کا انہو ڈاکیومنٹری وچھو نایر تاج کرنال اینا دے آہ دیلنو کی تھا سٹھ بجی ہے کیا او اینا تو سمجھن دی کوشی کرنے کے کرگل جنگ دے دوران تے اس تو لاوہ ہون تک جنیاں آہ جنگا ہوئی ہیں جننے ید ہوئے ہیں او سویچ سکھ برگیڈیا دویندر سنگھ کارگل وار ویٹرن نے برگیڈیا دویندر سنگھ ہرا دا او تے عربہ ہے گا جس تے عربے نو شاید ہار کوئی نہیں سمجھ سکتا ہار کوئی نہیں جان سکتا کہ اے کرگل دے بٹالک سیکٹر وچھ تیناس سکے تے اینا نے جڑی اگوای کیتی ہے کیا جڑو کس پیٹیاں دی خبر ہے جڑی دیتی گئی ہے کیا تا دویندر سنگھ ہری اس خبر نو سمجھن والے سب تو پہلے فوجی سی گے تے برگیڈیا دویندر سنگھ ہرا نو ایس جنگ تو بات کی سنوان ملیا تے سنوان تے بیواد کیوں ہویا او سب سب سمجھن دی کوشی کرنا کے گرگل جنگ دی انٹول سٹوری کی ہے کیا وہ شاید برگیڈیا دویندر سنگھ تو بہتر کوئی نہیں جانتا ہوگا آہ برگیڈیا دویندر سنگھ ہرا دا تقریبا سنتی سال دا تے عربہ ہے کیا جے نا دی سکھلائی بیچ پا دی تی اوے تا ایک تالیس سال اینا دیش نو دیتے ہیں کیا اینا سمجھن دی کوشی کرنا کی کار گلوار بیٹلن تو ہویا کیسی ہو تو جیڑا آج سنو نہیں پتا کر برگیڈیا دویندر سنگھ توڑا بہت سوال سوال برگیڈیا دویندر سنگھ تو انو کارن چاہو گا برگیڈیا دویندر سنگھ اسی سارے خیترنا دی گال کر دیا دراس دی گال کرتے ہیں ٹائگر ہل دی گال کرتے ہیں بیٹلک سیکٹر دی گال کیوں نہیں کرتے گے پرگیڈیا دویندر سنگھ فوجہ کی ہے جیڑا دراس سیکٹر سی ٹائگر ہل سی ایریا سٹولنگ او ٹائگر ہل سی اے دونوں ایریا سڑک دے نال ہے گے سی جڑی سڑک جان دی ہے زوجیلا تو کارگل کارگل تو لے پر جیڑا بیٹلک سیکٹر سی اوہ سڑک تو دور کافی اگے تقریباً چار پاند کنٹے دا راستہ ہے گا اوٹھے گا کے پیندہ ہے جد پہلی انٹروجن ہوئی ہے اوہ ہوئی ہے بٹالک سیکٹر ویچ اس تے اوٹھے میں نو ٹاس ملیا سی ایز کمانڈر ستر برگیڈ انفرنٹری برگیڈ کی تو سی جاؤ ایریا نو سمالو اوہ خالی ایریا سی ویکنٹ ایریا پاکستانی تقریباً پچی کلومیٹر تو لے کے دس چوڑا اور دس کلومیٹر اندر آگے سی پر اس ٹائم میرے کو کوئی ٹروپس نہیں میں خالی سکیلیٹر ہیڈپورٹر ہے گا سی تو میں نو کیا کی تو جا کے ذمہ داری سمالو تو بٹالک پہلا ایریا سی اس تو بعد اے ہو گیا سی ساتھ اٹھ میں نو گیارہ بارہ میرے آس پاس جا کے پر ٹولنگ ٹائگر ہلدہ پتا چلیا پر کیونکہ وہ روڈ دے نالسان انہا جتنے بھی آپریشن ہائیلائٹ ہو گئے میڈیا اگے اس طرف بٹالک کی طرف آیا نہیں تا ہی بٹالک ایریا نو میرے کو ایک خبر پہی ہے دمیدر سکیلی اداس جولائی دیا بٹالک سیکٹر بار یہ ذکر کیتا کیا ہے بہت کٹ پترکار پہنچیں یا کوئی پہنچیں نہیں ہوتے تو اسی یہ کہنا چاہ رہے پترکار کوئی بھی سوائی بکرمک آیا ہے ایک اور کنال ورما ہے کہ دو آئے سی پترکار کر کے ساری لڑائی ویچ وہ بھی سپیسیفک مشن واستے اور توسی ہے جڑا دکھا رہے وہ بٹالک سیکٹر کلیر اور پاکستانی انٹرودرز ریچ ای ہی لکھیا ہویا ہے کی بائی نائن تھ اور نو جولائی تک بٹالک سیکٹر کلیر ہے دراز اور مسکو بیچ آجی آپریشن چل رہے گیا ہے تو میں ایک کہنا چلنا کی سب تو مشکل ایریا بٹالک سی دراز تو ہائیٹ کافی بٹالک سیکٹر کیوں نہیں سن پا رہے وی سال بعد بٹالک سوال سا نکرنے پا رہے برگریز بانتا ہے ٹھیک کہہ رہے ہو اوہی سوال میرا برگریز بھی پوچھتا رہا ہے کی بھائی آج کل بھی جڑی ایونٹ ہون دین او ہون دین دراس ویچ کیوں کیوں میرے خیال ایکسیسیبل ہے گیا ہے روڑ دے نال ہے گیا ہے اس واستے اُتھے ہی سارا جانا اوکھا ہے اوکھا ہے گا ہون جا کے سٹکاں بانیاں اس ٹائم تو ہی جتھے لڑائی لڑی سی اُتھے دو دو دن پٹھو دے اُتھے جا کے پا کے سب کچھ لڑائی روڑ توں اب گے دو دن چل کے جا کے لڑائی لڑنی پئی سی سب کچھ اپنے پٹھ سے چکے لڑی جانا پہندہ سی سنو بہت 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 ایمپورٹنٹ چیز جانا تو ہی جا سنو میں آؤں گا برگریز بانتر واپس سمیتر تو بہت ہوئر بھی سوال کرنے ہی گیا وکرم جی تھی یہ ساری جینوں کے میں سمجھے جا بھی بٹا لی سکتا تا ذکر ہی نہیں ہو رہا بیس سال بعد بھی سانو آج بھی ایتھے بیٹھ کے سوال کرنے پہرے ہی گیا کہ شاید اندے بیچے میڈیا دی بھی او وڈی پون کا ہے گیا کہ میڈیا اس اس سے نو ہائی لیٹ ہی نہیں کرنا چوندہ گا پتہ نہیں ایتھے با جا کھی ہے لیٹ ہی آنے آج بہت ہی گئی آدمان چین میڈیا دے کمپلشن سی کی جدا دراس سیکٹر ہے مو بھلکو نشن ہائی وان ڈی دے اوپر سچوی ایت ہے دراس ٹاؤن بھی سی اوٹھے لوجسٹکل سپورٹ بھی سی ہوتیلز ٹھمارے موٹے سی آرمی دے ہیڈکورٹرز América وطا راہن کھ سی کھے سو میڈیا جی رو تہر بھی سکتے گی۔ اور مسیار اس لئے محسوس کی ائیم سار حال کا فرناس اکلہ کرنہا جائے اگرہ لوگ لئے چیل راست ہائے چیل женی ہے اس سن کے لئے محسوسکتے ہیں وہییں راست ہائے چیل ہائے پر نیزی و خوشیل ہائے پیدا ہے جس لئے ٹا پھرلک، ٹا پھر لئے محسوس کی امرت کی جوالکی ، ٹاپر اللہ اس لئے اکانمل کون اعلی جب ہائیں 5203 عزارت کی تا چودہ دن دی رڈائی سی اور جد 5203 گریہ بٹائے لگے چکوزہ لکھا ہے۔ پاکہ 5203 پانچن لی سانو تین را تھا دو را تھا ترکے جانا پہندا سی اب دا نالا سی اپدہ نالا سی اپدہ نالا سی اپدہ نالا سی اپدہ نالا سی ریچ 5203. نا سیجا ریچ 5203 پر آئیتہ میرا جا سکتا لیا؟ نا اکیدہ کردہ نا میرا را سکتا لیا؟ لیکن سکتا ہے اورے ہیں ، جو سوچی اوہ کی ضرورت کی مجھے کو ہمیں گے۔ باتلیک ، موچے گوازی کا تعلق ہے۔ لیکن کامیے یا جانب سوچے گوازوں کا تعلق ہے۔ وہاں کاری سوچے گوازوں کا ملتا ہے۔ زیادہ کیا ہے ، ایوہ سوچے گوازوں کا ملتا ہے۔ یا کنال برمہ کیا تھا۔ وہاں ملتا ہے۔ سوچے گوازوں کا ملتا ہے۔ because of the terrain and logistical problems now comes a situation کہ ہون وار ختم ہو گیا ہون اسی وارنو رمیمبر کر رہے ہیں وار دی میموریز یہی ہے اوہ دے وچ کی آندا ہے کہ اوہ دے وچ آرمی اور اپنے دیش دے وچ کوئی ایسی میں کہنا پولٹیکل ہے جا فیکشنل فائٹنگ ہے کہ او دراس سیکٹر دی ہی گل باہر باہر تولولنگ، ٹائگر ہیل، 4875، بطرہ ٹاپ جس طرح ریکار دی سویک، فس جان دی ہے اس طرح اوہ گل مجبوری بھی ہے اور ایسی میں ساری ہیں انٹول سٹوریاں تر سنیاں گیا ایک چھوٹا اے وقفہ لما کے وقفے تو بعد واپس شیرگل صاحب کو لیا مانگے شیرگل صاحب تو سمجھ دے کوشی کرنا کہ جیڑی شیر قوم ہے کیا ہے اس دا ذکر ڈاکومنٹری کیوں نہیں ہویا کہ بہت اے اوکھا سوال بھی ہوئے گا تے بہت سدارن سوال بھی ہے کہ اوکھا ایس کر کے ہے شاید اس ویچ کوئی ساجشتہ نہیں ہے کی تے سوکھا ایس کر کے ہے کیا کہ سکھاں دے اتحاس جیڑا سیکھ فوجین دے اتحاس ہے وہ آتے اب موہ بولتا ہے کہ تے پھر ڈاکومنٹری ویچوں آؤٹ کیوں ہے گا برکتور واپس آ کے سوال پوچھنا دی رہا ہے ایسی سوال ہی کو پوچھ رہے ہیں سوال بڑا سی ہے پوچھ رہے ہیں ویس سال بعد بھی کارگل جنگ دے کےڑے سچ تے پردہ پہ آ جیڑا سچ سنواج بھی سمجھن دی جرورت پہ رہی ہے کیا خاص پینل ساڑنا مجود ہے گا جنہ نے کارگل جنگ نو نیڑے دیکھا ہے گا تے ایس کر کے نا تو سمجھن دی کوشش کر رہے ہیں آسی کہ اے اوس نو کس نظری نال دیکھتے ہے گا شیرگل صاحب توڑا بہت لمبا تیاربہ ہے گا توڑی سرویس بڑی لمبی ہے کیا ساڑھے ٹھتی سال تو سی سی سیوا کیتی ہے کیا ایڈ سکھ بیٹالین جس دے نال توڑا سیدھا سیدھا ناتا ہے گا جدو ڈاکومنٹری بانتی ہے کرگل جنگ تے بیس سال پورے ہونتے آسی پورے ملکن دسنا آسی نوجوانو دسنا ہے گا ساڑھی اگلی پیڑی میں سب تو پہلا ہوتا ہے ایک اینہ چونا ہے کی جڑی یہ ڈاکومنٹری بانی ہے اوہ دے وچ انہوں نے ساریاں چیجیاں دا اور ساریاں گلنا دا یا جنگاں دا پورا اتحاس نہیں دسیا ہے جس طرح تسی دیکھ سکتے ہو بٹالک بارے صرف ایک ڈاکومنٹری بارے انہوں نے دسیا ہے اوہ دے مطابق جو آٹسکھ نے کیتا ہے اوہ بھی پوری طرح اس ڈاکومنٹری دے وچ اس نہیں دسیا گیا کیوں staat آٹسکھ دا ٹائگر ہل Lav وچاندے آر漫 من ایک وچاندے انہوں نے جڑھیاں اس فائنل آپریشن دے ویچ گہیاں سی گیاں 18 گینیڈیئرز اور آٹھ سکھ دونوں بٹیلینز نے بڑا چنگا کام کیتا دونوں بٹیلینز نو ٹائگر ہل بیٹل آنر ملیا اور کسی بٹیلین نو یہ بیٹل آنر ملیا اور کارگل تھیٹر آنر بھی ملیا ہے لیکن جدو یہ ڈاکومنٹری بنیئے تا کسے کارن میں اس گلدہ حل لے ذکر نہیں کر رہا کسے کارن آٹھ سکھ دا نا کیپشنز دے ویچ بھی نہیں لکھیا گیا کارن کی ہو سکتا شیرگل صاحب میں چون نا جڑی سارا نو نہیں پتے ہگی نا آنٹول سٹوری وہ جرور دستو ساڑھے درست ساڑھی کہاوت ہے سکھ ریجمنٹ دے ویچ کی دنیا دا یا انڈیا دا کوئی بھی ایسا کمانڈر نہیں ہے جو سکھ ٹروپس نو اپنے تھلے نہیں ہونا چوندہ نئی چوندہ پامیو لڑائی دے ویچ ہے یا پیس ٹائم دے ویچ ہے پیس ٹائم دے ویچ سپورٹس کر کے لڑائی دے ویچ لڑائی کر کے ہسی فرسٹ ورڈ وار تو لڑائیاں لڑ رہے ہیں یعنی کہ ہر ہر کھیتر دے ویچ سکھان دی سپیرت دی لوڑ ہے گی بلکل چوندے ہیں سارے چوندے ہیں لیکن کسے طرح خاص کارن دے کار کے جو بھی ہے چوندے ہیں جنہے دے ویچ سکھانا ناہی کو ہورٹس نا ہوں چوندے ہیں کی سکھا نو کوئی وی سی نئی سی ملیا چرچل کہندا سکھا کی اسی انہا نو وی سی نئی دینا کارن کی انہوں کو پولیٹیکل ایمبیشنز ہے خیر اینیوی اسی ہون پریزنٹ تھا تھی آئیے جتھے آٹھ سکھتا مدہ اٹھایا سکھا میں مین اٹیک جڑا سکھا اور دونوں پرٹنے نے کیتا جتھا میں پہلوں ہی داس چکا اور گنیڈیرز ٹائگر ہل دے اتے پہلوں پہنچی ہے ساڑے ٹائگر ہل دے پاکستان دے مطابق اتھے تین پوسٹ سکھے گیا ایک سو انتی ایک سو انتی ایک سو انتی بی جدو گنیڈیرز پہنچ گئی ہے تو اس ویلے باقی دے جڑے دو اریے سکھے جے تھلے نو جایا جاوے دیکھیں تا ہو دے بے چاندہ آیا انڈیا گیٹ ہیلمٹ تے روکی نوم اس اریے دے اتے اس رستہ جڑا سکھا جڑا رینفورسمنٹ دے روٹ سکھا چار تریق نو اسی پہلوں ہی اناؤنس کر دیتا کی ٹائگر ہل کیپچر ہو گیا ہے پاکستانی ٹائگر ہل کیپچر سکھا گنیڈیرز اتے بیٹھے سکھے اور او جڑی اناؤنسمنٹ یا ریڈیو دے اتے تیلیویزن دے اتے سارے نے کر دیتی کی ٹائگر ہل کیپچر ہو گیا ہے لیکن او دے تے ڈر سکھا کہ ہالے بھی کاؤنٹر اٹیک دے نال ہو گرنیڈیرز نو ہو سکتا ہے پچھے ہونا پڑے اس لئی پانچ چھے دی تریق نو اٹھ سکھ دا اٹیک ہویا ہوتے اتے جتھے جا کے انہوں نے اپنے اپنوں اسٹیبلش کیتا ہے میں انہوں نے سارے موڑیاں دے نال گل کیتی ہے جڑے واپس آئے لڑائی دے اتے میں اٹھ سکھ کمانڈ کیتی ہے اتے پہلوں لڑائی تو پہلوں میں کمانڈ کیتی میں تینک مینے پہلا تک تسی کمانڈ کیتی میں اپریل تک کمانڈ کیتی سی اس تو بعد جدو پلٹن بدگام گئی ہے تو میں اتتے پہلے ہوں ہندوبر کر چکا سکتا ہے میں اس سارے موڑیاں نال میں سیو دے نال افسرہ دے نال گل کیتی ہے انہوں سارے جدو پہنچے ہوتے انہوں نے دیکھیا کہ ایک سگنل دی کیبل ہوں دی کیریئر کوڑ ہوں سکتا ہے جڑے آرمی آنے جانتا سامنے دے موٹی کیبل ہوں دی ہے وہ کیبل ہالے ہوئی چل رہی سی کمیونکیشن جڑیاں ہے گیا ہے ٹائگر ہل دے نال پاکستان گیاں ہالے ہوئی سی گیاں جدو انہوں نے وہ کیبل کٹی ہے تو انہوں نے پہلی آری دیکھنے ایک ٹکڑی آئی جڑی لائن پارٹی کہنے گا سی انہوں نے انہوں نے آکے جدو انہوں نے فائر ہویا تو وہ نٹ گیا واپس اس تو بعد انہوں نے باقی دے جڑے تین کاؤنٹر اٹیک کیتے ہیں کرنال شیر نے تے ایک سال دے نال ملکے جو ہوئے ہوئے لیکن جاتا کہ ایکشن ہویا ہے وہ تک سارے میڈیا نے سارے انہوں نے دوسطہ سے کہا کہ ٹائگر ہل کیپچڑ ہو گیا گرنیڈیا 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 نو ڈاؤٹ کی گرنیڈیا نے کیپچڑ کی کی تا سکتا 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 اس کو شک نہیں گیا وہ دے بیچے آٹھ سکھ جڑا پچھے ہوئی اور جگہ تے نہ کوئی پہنچیا وہی چڑے سے چڑ 혹시 ہے نہیں ہوںên کوئیcko گہل کیں ڈاؤٹ سکھ دیں انہوں سکتا ہوں کمانڈر میں transition سے کہہم سنتے کے لئے میں اس سے کہہم سنتے ہیں سنjackا نرمل سنگھ اور ستپال سنگھ سے پی وی سی دے یوں سنمان ملوگا سیاستی ہے سیاستی ہے سیاستی ہے سیاستی ہے سیاستی ہے شخصی سیاستی ہے کہ میں نے پینڈ دے نیڑے پیج دے تو بوانیگر پیج دتا گیا وہ تو بعد وہ ٹرافک کانسٹیبل ہی رہا ہے اور میرا خیال کسی جنلیس نے ہی ایدے بارے دستیا اور اوہ دے کر کے پھر ساری دنیا اوہ دے مغر ہو گی تے وہ کلیپ بھی بڑ گیا ہے سب کچھ ہو گیا چھ ہی کیا اور نو دے دتا جو دھنا سکھا لیکن اوہ تو بینا بھی جنہا اصلی کام کیتا سکھا اور بھی نال دیں تا نرمال سکھا جنہے کاؤنٹر اوہ دنیا 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 اوہ وونڈیٹ سے گئے اور کلے اس بندے نے سب کو سامبیا جنہے ایک باد وچ میسیج دیتا میں نے سی اوہ صاحب میں جدوں گال کیتی انہیں کیا پر نرمال ساہب دیکھو کہتے پیچھنا آجے ہو کہ اندھے ساہب ایتھے سارا گڑی بنا دماؤں گے ساہتے سارا گڑی بنا دماؤں گے یہاں تا یہ سارے مرانگے اور یہاں تا Felipe ہ gruppی شویلا موسیقی سکتے میں ا pupائیں گے اور صらہل ٹھول لے تھا ہائر کمانڈ نے یہ کی توکیتا کہہ بھی رمجاز اینگر ہاں ہاں کا مہم با transmitter ہوں تک کہی این ہیں کیا کہ اسänd Mina BACK رگو جو تمام آپ کے پنچون اید سیکھ مئنونے کے معافی زیادہ ماریات خاصتے ہیں اید اید سیکھ نے این یا تاکستاب کیا ہو بھی استگیو کان گا 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 ہے کہ اس نے باشیلام دو نرمال سنگھ جد تین کاؤنٹر اٹیک آیا پاکستان دے انڈر کرنیل شیل خان جد دوجہ کاؤنٹر اٹیک ختم ہویا تے ایک نیب صوبیتار کرنیل سنگھ آیا میجر روینتر پرمار کو لیڈنگ دے فائٹنگ پیٹرول تے انہوں نے کہا سر سڑا نا ایمو ختم ہو گیا تے چلو تھوڑا جو بہتا انہوں نے دھتا تے کرنیل سنگھ نے کہا سر میں کرنا کہ میں دشمن نوں دشمن دے تھوڑے سائیڈ تے جا کے لک جانا کتھے جتے دشمن دی ڈیڈ باڈیز پہیاں سی سو دشمن دی ڈیڈ باڈیز آڈ لے کے صوبیتار کرنیل سنگھ تے چھوٹی پارٹی اتھر لک گئی اور اوہی گل ہوئی کہ دشمن نے پھر تینجہ کاؤنٹر اٹیک کی تا دشمن نوں اے نہیں پتا سی کہ کرنیل سنگھ سائیڈ تے لکیا ہویا باڈی سے بچے ہاں شیلڈ بنا گیا تے اوہ جاتو کروس کیتا نا انیمی نے کرنیل سنگھ نوں تے کرنیل سنگھ نے اپنے میجر صاحب نوں کیا کہ سر اے میں نوں ہون کروس کر گئے نے تے میں ہون انہوں چھڑنا نہیں تے اوہ دے میجر صاحب نے کیا کہ تھوڑی انہوں ہور اگے آن دو فیر فائر کھولنی اوہی ہویا ہے انہوں نے دشمن نوں اگے آن دتا اگوں میجر پرمار دی پارٹی نے فائر کی تا تے پچھوں کرنیل سنگھ دی چھوٹی پارٹی نے پچھوں فائر مارا تا دے جا کے اے جڑا کرنیل شیئر خان اور اوہے بندیاں دی بڑی ہیوی کیجولٹی ہوئی اور اوہے بعد ثرڈ کاؤنٹر اٹیک دے بعد اٹیک نہیں ہویا دوچی گال میں ایک اور بڑی انٹریسٹنگ کہ صوبیتار منربل سنگھ دی گال ہوئی ہے صوبیتار جا دینا کول ایمونیوشن بہت لوگ کھتا آفتر 3 کاؤنٹر اٹائے ان ایمونیوشن بہت لوگ سی تو مرال وز گوئنگ ڈاؤن صوبیتار نرمال سنگھ نے کہا سر توسی فکر نہ کرو اسی دشمن نو ہون دوجی تیکٹک ساپ ڈاپ کر دیں انہ نے کیا کیتا جڑی 8-6 ہی گئے جور جور دی بڑے سونے ہال سرسریہ کال کیتا اوہے نال وہ پوری للکارہ نا مشکو ویلی گونجنیا سی تد دشمن نو لگیا بہت ہے اینا تا مرال تے بہت آپ ہے اوہے دو سارا گڑی لی فیلنگ آ رہی سی اینا دشمن نے اوہے بعد پھر کاؤنٹر اٹیک نہیں کی تا سو اٹھو اٹھو بگ ڈیسائیسی سائیکللوجیکل بلو کہ وہ جڑی للکار چلینا آفٹر ترڈ کاؤنٹر اٹھو بولے سونے حال دشمن نے کہا یہ تا یہ تا چھڑنا نہیں رانے ساتھ اوہے بعد کاؤنٹر اٹیک ہتم ہو گئی شیئرگل صاحب جیڑی گلد آس رہی سی اوہ دو سارا گڑی لی فیلنگ آ رہی سی چلے چھوڑا ہے برگیڑی دویندر سنگھ تو میں سمجھے دی کوشی کروں گا اینا دے سنمان تے ویواد کیوں ہویا سی گا اینا دے سنمان ملنا چاہی جا سی نہیں ملنا چاہی جا سی گا جو دو لکھیا گیا سی گا برگیڑی دویندر سنگھ دی پرورمس ہوتے کے ہو جی رہی سی گی تا اوہ بہت سارے سوال ہے کہ جیڑے شاید سانوں سارا نہیں پتا ہے کہ برگیڑی دویندر سنگھ آج خود ساڑے نامجود ہے کہ برگیڑی دویندر سنگھ برگیڑی دویندر سنگھ سوال ہی کیوں پوچھ رہے ہیں 20 سال بعد بھی کارگل جانگتے کےڑے سچتے پردہ پیا ہے گا اوہ سچ نو سمجھنا ہے گا برگیڑی دویندر سنگھ سوال بڑا مطلبون ہے سنگھا ہے ہوتے تو سی دشمنہ لڑائی لڑی ایتھے تو انہوں لڑائی لڑنی پہ رہی ہے اپنے سنمان تے لے تو آڑے اڑے سینئر سی گے تو آڑے جنہ دے انڈر تسی سی گے ملگی دویندر سنگھ اوہنہوں نہیں پتا سی دویندر سنگھ کی کار رہے ہوتے سنمان لی ایتھے لڑائی لڑنی پہ رہی ہے ساتر انفرنٹری برگیڈ جو دا میں کمانڈ میرے کو بلہا سی وہ خالی ہیڈکورٹر سی جن میں پہلا کیا اور جہد میں نے ذمہ داری ملی بٹالیک سیکٹر تو دشمن نو قرن دی تو اس تاں میرے کو کوئی فوجی نہیں ہے گی کوئی بٹالین نہیں ہے جیسی کوئی پر اگلے دو مینے دے اندر اندر میں زیرو بٹالین ہوں گیاراں بٹالین آگیاں جو کی ایک برگیڈ واسطے چار گناہ زیادہ دویڈیزن تو بھی زیادہ ہے آم تین ہوں دیاں میرکل کے گیاراں آگیاں سن اے اس لیہاں آگیاں سن کیونکہ جیڈی میں نےو ٹاسک ملی سی او ٹاسک دشمن اتنے زیادہ تعداد سوئے سی اور اتنی اچھائی بچ بیٹھا ہوایا سی کی ادھے واسطے جیڈی وان اس ٹو دس ریشو کم سے کم چاہی دی سی مالک صاحب نے ایک تو لیکے پندہ کیا سی ریشو ہونی چاہی دی ہے پر ایک تو دست بھی کردے ہوئے تاں جاکے میں نےو ایک گیارہ بٹیلین بٹ بڑے لیٹ ملیاں سن پر جے ریزلٹس ہو گئے سی ایسی اکی پیکس کیپچر کیتی ہیں تو اسی اپنے ابھی ہونے تھوڑی دیر پہلا دکھایا سی جتھے کہ یہ بٹالک کھالی ہو گیا ہے پر جے راز مشکو چل رہے آئے اے چیز بھی نظر رکھ دے ہوئے کر کے جو اچیومنٹس ہیں گیاں سن میکسیمم ہیں گیاں سن زیادہ زیادہ دشمن ماریا گیا سی کم سے کم سا� ع کامیابیاں آจا زیادہ زیادہ آنگی آہ eh کس کارن واسطے اکترقارن سی کی میں ملک صاحب ملک صاحب کافی فیر رہا майہند اکر آخ positively ھاいて آج ہون نہیں ہے گے اس دنیا ویچ کر کے پر انہاں دی اسیسمنٹ دے ویچ فرق آ رہا سی او دشمن نو کہہ رہی سی کی اتھے تیز تیرے سیکٹر ویچ ملٹنٹ ہے گے اور میں کہہ رہی سی چھے سو تو آٹھ سو پورے رگلر ہے گے نورڈن لائٹ انفرنٹری دے کر کے تو اے جڑے فاصلے ہے گے سی کر کے تو ادھے کارن آت تصویران جڑیاں تو اڈیاں ہے گیا دشمنہ دینال گے سی جڑے ہیں گے لکھا ہے اے جڑا ہے گیا کہ بھائی بٹا ہے میرا کور کمانڈر ہی کہہ رہے ہیں ہمم ہم ہی کہ بٹا ہے گیا دوسرا ہم اور ہے ہونے ہیں کلیanson تاہیoudر اے سب اے کی بھائی اے سب کچھ ہے گیا بٹ ہے لڑائی کو لگ نہیں پیا برگیڈی دیوینڈرل سنگھ گھو نہ بھولتے پہ تیسی آج آئی تہ داز دو نا در شکنوں پتہ لگنا چیز برگیڈی دبندر سنگھ نے لڑائی کیوں لڑائی نہیں ہے لڑائی مونڈیا نے لڑائی ہے میری بٹیلیاں نے لڑائی ہے گیرام بٹیلیاں دے ہی گیسی اسی میں نا جاندہ سی دو مینے میرے نال آئیں دو مینے بعد اسی اپنے اپنے رستے دے چلے گیا انہاں دی اچیبمنٹس ہے گیا کر کے تو انہاں دی اچیبمنٹس واسطے میں فائٹ کیتا سکتا ہی میں دوزار دس وچ میں ٹریبیونل نے انہاں نو انڈائٹ کیتا سی کوئر کمانڈر نو کی بھائی جو کچھ بھی اس نے لکھیا ہوئے ساڑھے بارے اچھو گلت لکھیا ہے اور بائیس سی اچھی آہ آگیا ہے آریڈی کوئر دی ڈیسیشن ہو گئی ہے پھر وہ ریز کیتا ہے کہ سارا کوئی جو لکھیا سی او نہیں ابھی ابھی بھی پندنگ ہے کیونکہ ڈیسیٹنسی بکوز ریکارڈ سارے بڑھلی کرنے پہ رہے ہیں کیوں کیوں نہیں کیتے جارے کیوں نہیں کیتے جارے بڑھلی کرنے پہ رہے ہیں کیا ہے کہ کارگل جودہ باد ایک بہت بڑھلی کرنے پہ رڑے ہوئی اور اوہ سی برگیڈی دویندر اور اس تیم دے کوئر کمانڈر لیٹ جنرل کرشن پال 15 کوئر کمانڈر اور انہاں نے کرشن پال نے کی کوشش کی تھی کوئر کمانڈر نے کی جڑا بتالک دی آپریشن سی انہوں انہاں نے ایک منپلیٹ کرنے کی کوشش کی تھی کی جنرل ملک نے اون ریکارڈ کیا ہے گا اور اس نے اکسٹینسیو بھی میڈیا کہ ای وانٹڈ ام محابیر چکر رہے ہیں کیا ہے کہ سی آہ نوٹ کرو کہ آرمی ویچ پولٹیکس کی چلی ہے کہ انہاں انہوں آرمی چیف کہہ رہا ہے کہ میں چاننا پر انہوں نہیں دیتا ایک وی اس ام دیتا صرف ٹھے کے وی اس ام اس مدد آجونے کیا ہے محابیر چکر رہے ہیں کیا ہے کہ بڑھلی دویندر ایک ضرورت ہے ، بارد ، انہوں بای جون نور وار درمیان ویند بھی حولتے مجھے جن لسی کیونکہ رات نور نالیا میں چلکے حولتی پاہنچ گے سکی. دیکھو کہ وہ بریگیڈ كمانڈر ہیں تو وہ انہوں نے بریگیڈ میجر مجھے جن لسی آگے این و座لان خوند چڑے گیا۔ اگر وہ آنچے اے ایجاد کی نمک مجھے کا شرم ہو ایک ہے۔ سا اگر وہ انہیں ایڈوانسے انہیں اے اپ حالتے ہیں۔ سنما نا دی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ سنما نا دی کوئی ضرورت نہیں ہے سنما نا دیش دلی تو اسی لڑائی لڑی ہے گی وشش سیوہ میڈل تو نا ملیا ہون ہجی بھی تو نا امید ہے گیا کہ میں نے کوئی سنما نا چاہتے ہیں نہیں ہے جد دوزار دسوڈی سی میں آئی کہ میری کوئی میٹرلسٹک ریکوائرمنٹ نہیں ہے میرا ارادہ آئی سی کی پروف کرنا کی غلط ہویا ہے اور میری ایڈروپس نا ہور زیارہ آوارڈز ملنا چاہی دے سی اور افسوس ہوندہ جو دے ہو جی پولٹکس ہوندے افسوس ہوندے شیئرگل صاحب افسوس تا ایس گلدہ بھی ہو رہا ہے کہ جو میں تسری سکھ فوجیاں ذکر کر رہے ہیں کہ اس نا منفی کیوں کیا جا رہا ہے میں تسری میں پہلا بھی جواب نہیں جتا گا بڑا کھول کے میں جواب چاہی دے رہا میرے سابنال تا جو بھی ہونا سکھا اور نہیں ہویا تے کیوں نہیں ہویا جڑا تُس ہی بار بار میں تو سوال پوچھ رہے ہوں یہ دیوان میرا کو کوئی جواب نہیں ہے وجہ میں دیکھا ہے کی جدا میں تو انہوں پہلا ہو بھی دستا ہے کہ ہرے کمانڈر چوندہ ہے کہ میری کو سکھ ٹروپس ہوند ہرے کمانڈر چوندہ ہے پٹ انہوں دے دل ویچ کوئی نہ کوئی ڈر رہندا ہے کہ یہ پتہ نہیں نہیں کی کر جانا اور انیس سو چھراسی تو بعد تھوڑا دارے زیادہ ہو گیا سے گا کی سکھ ٹروپس جڑے ہیں وہ بھی بغاوت کر سکتے ہیں انہوں نے بھی کوئی ریزنٹمنٹ دکھائی گئی ہے پہلے ہوئے کدھنیسی ہویا پہلی یار ہی ہویا سے گا ہے آہ اوہی دے بچ بھی کئی کئی کارن سے گے میں انہوں دے بچ ایس میں لے نہیں جانا چوندہ لیکن میں فیر ہوئی ہے مدہا فیر ہوئی ہے کی آہ کی انہوں اوہی اوہی سی رکنیشن پوچھ رہے ہو پوری ہوئی سی میرے سازے میں چو پوری نہیں سکھی دوی سال بعد بھی نہیں ہوئی بہت پہلوں بھی ادان دی پریسیجنس ہے گیا لوگوں نے ستائی سال بعد بھی اوہر ملے ہیں امید ہے گیا جو بیہا نو ستائی سال بعد اوہر دکھتا گیا سی ایم بی سی امید ہے گیا جو بھی امید ہے کہ اسی اینا نو اپگریڈ کر سکتے میکرم جیت میں سیاستہ ذکر نہیں کرنا چوندہ گا جدو اے ہو جیسی وار دیگل کر دیا ہو جی بہاتری دیگل کر دیا پر سیاستہ نا چوندے ہو بھی آجاندیا اے آرمی پرسن ہے گیا اے اس سیاستہ ذکر نہیں کرنے گے پرے شکار ہویا اس سیاستہ ذکر تک کرنا بندہ ہے کہ پرے کنک ساتھ داس دن کنک بول دن میکرم جیت میرے دیگل کردی ہے کہ آمی نے اپنی 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 code of conduct on that during their career which i think follows them after retirement also and sometimes they don't want to speak against their institution which they have served very loyally and institution انہوں نے بہت دیتا ہے انہوں نے بہت دیتا ہے انہوں نے بہت انہوں نے بہت دیتا ہے انہوں نے بہت دیتا ہے انہوں نے بہت دیتا ہے so ٹھیک ہے they have their good reasons for it but اے دو سو وی کلومیٹر دے فرنٹیر اوپر دشمن نے مشکو تو لائے کے ساؤھ سیاچن گلیشیر تک انٹروزن کی تیا آنچ سیاچن کی تیا آنچ سیاچن کی تیا آنچ جس راس اور بٹیلک سو جد یود ہویا اور چلو اسی بہت ہی بہت ہی باتل فائٹ کی تھی ساڑے یونگ آفٹسرز اور فیلد کمانڈرز اور اٹلری فائر سپورٹ میں کہنا جوڑے اٹلری ساڑا ساڑ دیتا ہے کمال دا ساڑ دیتا ہے اگر اٹلری نہ ہوندی ساڑی انفٹری اینا سکسس نہیں کر سکتی سیئے اسپیشلی اندرہ سکتر سو جد یود ختم ہویا تے اینا نے پھر پولٹک پولٹکشنز نی اور آرمی اینا نید کچھ جی ڈے ہائے آفٹسر سی نی نی ایک کائنڈ آف اینہ نے ایک اگریمنٹ جی کی تھی کہ اسی آ جی ڈی گل ہویا ہے کہ آئے کیوں انہیں آئے کچھ س کس راہ گے انہوں تھوڑی آئی سی سائیڈلائن کرانگے سئے ہی سیرف باباکار بھلے گلہ کرانگے کے چوہ شیرگل سی ہو تو نیدللیجنس فیالیر بھی سی تو تعلیم سی مجھلسی بھی سی بانس ایدلیجنس فیالیر یہاں پتہ لگا ہے کیونکہ جدو ہیں انٹروجن ہوندی ہے اس طرح دی ہوئی ہے وہ پچھوں شروع ہوئی ہونی ہے ساڑھے جڑے سورسز ہوندے ہیں ساڑھے کوئل ایجنسیز ہی ہیں جنہیں پچھوں کام شروع کر دیا ہے وہ نو پوچھنے پتہ لگا ہے کہ تین پلٹنا چار پلٹنا اوپر آ رہی ہیں ان ایلائی دیا ہے وہ ٹوٹلی فیلیر سی ہے ہاں دوسرے ٹیکٹیکل لیول تے جڑے فیلیر رہا ہے وہ بیکاوز اس ویلے برف دے نال ہو پہاڑ پرے ہوئے سی ہے میں پہلوں ہی دسے آیا کسی نے شاید کی جڑہ پاکستان دے پاس سے وہاں وہ تھے برف چھتی پگل دی ہے اور وہ تقریباً ایک منہ پہلوں ساڑھے اوپر نو آ سکتے ہیں اسی ساڑھے پاس سے برف زیادہ ہوندی ہیں اسی نہیں جا سکتے ہیں لیکن وہ جد پتہ ہے کہ یہ برف پگل نہیں لیٹ ہے تو وہ ادھروں آ سکتے ہیں تو ساڑھا کوئی سسٹم ہونا چاہید ہے جنہا سنو پتہ لگے پر جڑہ آپس ویچے سمجھوتا ہے گا اس سمجھوتے نو بھی توڑا ہے گیا نا کوئی بھی لو سی نہیں کروس کرو گا وہ ہو گیا ہو تو بریک ہو گیا ٹیک ہے مرگ اس تو بات سب تو پہلی انفرمیشن کس نو ملی سگی تاشی تو بات پہلی انفرمیشن گئی ہے تھری پنجاب بٹالین نو جیڈی اتھے دی زمدار سی بٹالیک سیکٹر دی اور اس تو بات گئی ہے وان ٹو وان انفرنٹری برگید سب تو پہلی انفرمیشن بٹالیک سیکٹر چی گئی بٹالیک سیکٹر دی ہی زکر نہیں کر رہے اوہ دوسری گالے سب کر کے پر گئی ہے پھر وان ٹو وان انفرنٹری برگید جو کار گلوچ ہے اتھوں اس تو گئی ہے تھری انفرنٹری ڈیویزن جو کی لے ویس سی اور اس تو بات گئی ہے سرنگر جتھے کور ہیڈکوارٹر ہے گا سی ہیڈکوارٹر 15 کور تو خبر انہوں نے چار پانچ تریق تک ساری مل گئی سی کیونکہ میں نو ہی ٹاسک ملیا ہے سر تریق میں نے وہ میسج آیا جنرل بدواردہ کی بہیا آکے میں نو ملو اوہ کار گلوچ میں فلائے کر رہا ہاں انٹویزن ساری پٹرول سے فائر ہو گیا ہے ہونے ذمیداری تینوں دینی ہے تا آٹھ تریق میں انہوں نے سویرے ملیاں کارکی اور اس میں جی پلائے میں سیدھا بٹالک سیکٹر پہنچیا سی پر میں اس چیز اتھے کہنا چاہنا تھوڑا جمعہ شیرگل صاحب نے تھوڑا ڈیفر کرنا کی اینڈکیشنز کافی سان ساتھ اپریل نو ایک وار گیم ہوئی سی ملو ایک وار گیم ہوگی سکتا ہے تو ادھے اندر ای سینریو جیڑا ہویا ہے پلائے کیا گیا سی میں سی ایک ایف سینی ای ایو کمانڈر سی پاکستان سائیڈ تو ای سینی ایو چلایا سی اور اس ٹائم آئی فرق آیا سی کی انٹرپریٹیشن دی گلتی کافی انڈکیشن سان پانچ ھار بندیاں دی کٹھے ہون دی ایف سینی ایو دے اندر فورس کمانڈر نو ایف سینی ایو خطرح کی وار گیم ہوگی سینی ایو سینی بار گ ایسی خبر سی کی پاکستان نے 5000 ایلپائن کلو دنگ خرید دیا آسٹری آگرہ ایسی خبر ہے گی سی تو انہوں نے جو جو میری اسیسمنٹ سی کیا انٹروجن کرنگے جن ہوئی ہے پر ساڑے جو رہیٹ کورٹرز دی جو ریو سی او کہند دی ہے کی نہ ایت انفیلٹریشن ہوئی گی ایت ہوں آکے کشمیر بیلی بھی چلے جانگے کیوں تھے انفیلٹریشن ہوں ساڑا اندازہ غلط ہو گیا اندازہ جہاں سی ہلکے چلے لیا جی ساڑے کو سامنی فمیشن سی کاغل ریو کمیٹی جڑی بنی ہے اس نے ای کیا ہے کہ کوئی اپریٹرز ہی نہیں ہے گا سی جیدے ان سب چیزہ نو کھٹھا کر کے ملٹری دی ویو انٹرپیشن سیول دی ویو انٹرپیشن جگسو پزل کہ پیسے سارے نے ایک چھوٹا بریک لینے بریک تود واپس سامان کے اسی آج ساریاں کڑیاں جوڑنیاں گیا سمجھنا ہے گا کہ کارگز جنگ تو ویس سال بعد اسی آج کتھے کھڑے ہیں کیا سرکھیا دے پکھو اسی کتھے کھڑے ہیں کیا جڑی انٹیلیجنس او دو سی گیا او دو جڑی کنیکشن جوڑنے چاہی دی سی کڑیاں جوڑنیاں سرکھیا پکھو اسی کتھے کھڑے ہیں بفورس رافل تو بعد اسی آج کتھے کھڑے ہیں میں بار بار کہہ رہے ہیں کتھے کھڑے ہیں بریک تود واپس آکے سوال پوچھیں ضرور ہے سوال اسی کیوں پوچھ رہے ہیں سوال اسی پوچھ رہے ہیں ویس سال بعد بھی کارگل جنگ تھی کیڑے سچتے پردہ پہا ہے کیا کیڑے سچتے برف جمی پہی ہے کیا اس برف نو ہٹونا ہے کیا پینل ساتھ نمجود ہے کیا کرگل تھی ایل او سی دے آس پاس اے ہو جا علاقہ ہے جتھے این ایک تھانڈ پہن دی ہے گیا کیا اسی سوچ نہیں سکتے اسی سوڈیو ویچ اے سی دی جیادہ کولی ہو جاوے تھی شاید اسی بند کرون نو تیار ہو جانے پر جیڑی تھانڈ جیڑا موسم میں جڑا ہے نا فوجیاں نو چلنا پہندا ہے کیا اسی سوڈیو ویچ بیٹھ کے محسوس ہی نہیں کر سکتے تھی بہت ایسی گستاکی کر جانے ہیں تو سوال پوچھنے لگے ابھی پر ساڑا کام میں سوال پوچھنا اے گستاکیاں ساڑے گا ماف کر دنگے کیونکہ دیش تھی ہیں سرحدان تے کھڑے ہے ساڑے لی کھڑے ہے آہ شیرگل صاحب پاکستان دی کوٹنی تھی تو عورتے ایہار سی پاکستان نے جو سوچیا اسی گا پاکستان دی آرمی نے جو سوچیا اسی گا ساڑی آرمی نے انہا دا مقابلہ جس حد تک کی تا ہے پس ایسی کہہ رہے ہیں کہ ساڑا انٹیلینس دے چالے ساڑے آہ فالس رہے آسی سی پر سوال ہے گا کہ آج جو او دو دا محول سی گا تے آج وی سال بعد آسی سرکھیا پکھو کتھے کھڑے ہیں جتا دستیاں گیا ہے کارگل ریویو کمیٹی ہوئی سی انہاں نے کئی سجادتے سی انہا وچھو سارے حل سجادتے ہیں وہ چنگ اتنا پورے نہیں کتے گئے آہ لیکن آہ ایک چیز جڑی ہوئی ہے ہون اس ایریہ دے وچھے گل نہیں دوارا ہو سکتی ہے چیف نے بھی دوسرے دن آہ کارگل دے وچھ کیا سکتی ہے کیوں نہیں ہو سکتی کیونکہ ہون اتھے جڑی ٹروپ ڈینسٹی ہے پکے دورتے تناتی کرتے ہیں وہ بہت جاڑا ہے ٹروپ ڈینسٹی بہت جاڑا ہے ایک پوری پوری ڈیویجن نمی آگئی ہے تے سارے اس ایریہ دے وچھ بڑی چنگی طرح ہونا سی مستید ہیں اور وہ چانسز نہیں لما گئے جڑا کی پیلوں ہویا سے گا پی اپنے بنا پچھتوں میرا خیال ہے کی ادھے نال ہون انٹیلیجنس والے بھی جڑا جیادہ آہ تیج ہو گیا ہے تے خبر پوری رکھ دے ہیں وی سال بعد ہی سٹرانگ ہوئے ہیں وی سال بعد ڈیفینیٹلی اسی جڑے نویں آہ آہ میجرز لے آہ آہ سیچویشن اگے نو بہت چنگی ہے اور میرا خیال ہے کی آگے تو ایک گل اس ایریہ دے وچھ یا ہورکے سے ایریہ دے وچھ کیونکہ اسی اپنی گلتیاں تو سکھ دیں گلتی مان لی ہے اور اس گلتی نو پورا کرن لی ہے جو بھی ایکشن لے ہے وہ دے نا لگے ہوئے ایک چیز نہیں ہو سکتی میرا تا خیال ہے چھیک ہے برگری دیوندر سنگھ میں کو بٹالی سیکٹر دا آہ میپ ہے گا میں انہوں دکھا سکتا ہے ضرور دکھاؤ جی ایڈا نقشہ ہے گا اے نقشہ اے سنو تسی چنگی دے نا دیکھا ہے چپے چپے تو تسی واقف ہے گیا برگری دیوندر سنگھ آج اس نقشد مطابق کی ساڑھی سرکھیا انہی مجبوط ہے جلے گا میرا شیدل صاحب جو کہہ رہے سی کی بھئی ہون اتھے ٹروپ ڈنسٹی زیادہ وعد گئی ہے پر میں کہنا کی ہسٹری ریپیٹ گلتیاں بھی ریپیٹ کر دیا کیوں کی جہا سی ایچن دی پہاڑیاں نائنٹین ایٹی فور ویچ پکڑیاں سان نال نال سنو اندیشہ ہو گیا سی کی ایتھے دراز ویچ اٹیک ٹو کر کے پاکستان بڑھلا لے سکتا ہے کیونکہ سی ایچن تو انہوں کل واپس انہوں ملنا نی سی تو اس ٹائم ٹونٹی ایٹ ڈیویزن اس ایریا ویچ ہے گی سی پٹ نائنٹین نائنٹی ویچ جہا کانٹر انسرجنسی شروع ہوئی ویلی ویچ آستے آستے سارے لڈاک سو ٹروپس دیٹھا آن دے گئے اور اُدھے کارن ایک کمزوری پیدا ہوگی لڈاک سیکٹر ویچ پھر واپس ہوں ہو ہی میں کیا ہسٹری ریپیٹس ایسلو ایٹ ڈیویزن بڑھلے واپس لڈاک سیکٹر ویچ آگے دیکھنٹ دی ہے کی کتنی دیر بعد دنیا پھر ایک ٹھنڈے محل ویچ پہ جاندی ہے اور ریلیکس ہو جاندی ہے انہی چیز ساڑھے ڈیفنس برجٹ نال ہے اے چیز دیستیں کیونکہ آستے آستے لگدیا لڑائی نہیں ہونی ہے کوئی کہ اندھے جا اچھکر مہت بڑھلی ہو گیا لڑائیاں ہونی نہیں ہیں تو اے دے کر کے جڑی پرپیڈنس ہے اے چیز ہر ٹائم ٹلہ مار کھا جاندی ہے کچھ سال آباد اے چیز دے کوشن ہونا چاہیے ٹھیک ہے اے تھوڑا اے میں پھر پچھے جانا چاہوں گا جدو ایٹس ایک بیٹالیا نو اے ساری سوچنا دیتی کہ یہ برگیٹی دن در او دوں کی ہو جا موسم سی گا تھوڑا ساڑھے درشکان داستو اسی عام تو ہوتے ہو جے موسم بارے صرف اسی پڑھ دے ہی ہیں سانو احساس نہیں ہوتا گا کہ میں بکرم بیٹ ہوتے جائے یا تس ہی ہوتے رہے ہوں تو انو سارا کچھ پتھا گا بڑھ گئے دن دا تھوڑا اے دس صورت کے لیے کلیا کو کھا جانا اے میں کہنا چاہاں جد کی کارگل دیل اے اے نا دی ڈیٹریکٹ کیتا گیا اے نا نو اس ٹائم سنو کنڈیشنز کافی ہے بھی ہے گیا سال اے نا مشکل ساتھ ویسے ڈیٹریکٹ کرکے ہونتا ہے نا کی سنو کرکے بٹ ایٹریکٹ کی اتنا ہائی ہے سترہ اٹھارہ ہزار فٹ ہے گا ہے تو وہ دے چیز سار لانا ہر قدم میں مشکل ہونتا ہے تو پر سنو کنڈیشنز کافی ہے ویساں پر جن جون ڈا مینہ آندہ گیا برف پگلدی جاندی ہے کر کے پر اے دا ایک سانو فیدہ ہو ایسی بٹالک سیکٹر جو میں نے یاد ہے کیونکہ بٹالک سیکٹر جدا توسی نقشہ دکھایا ہے کافی کمپٹرپلائز سیکٹرز ہے گیا ہے جدے اس کی نالے کافی ہے گیا ہے تو پانی پاکستان دی طرف پانی ساڑی طرف آندہ ہے جڑا واتر شیڈ توں آسی جا کے کس گے سی سارے نالے آندے اندر پاکستان نہیں بیٹھے سی اٹھتے جن برف پگلتی گئی پانی دا پروبلم ہوندہ گیا وہ ہیٹھا آنا چاندے سی ہسی انہوں ہیٹھا آن دیندے نہیں سی آسی راتو رات اپنی پوری ریپلینشمنٹ کردے سی پورا اپنا سپلائی سٹاک کردے سی پر دینے ہونا نو اٹھتے رکھ دے سی آسی ہیٹھا بیٹھے تھی آخری جد پریزنر آب آر پکڑے ساڑھ ساڑھے تھی اتنا برا حال ہو گیا سی کہ برف تو اتھے بچی نہیں سی آسی برف نو پگلا کے پیندے ہوندے سی پر وہ برف بچی نہیں اور جڑی برف ہے گی سی وہ کریس چیڑے بولڈرز دے اندر بچی پسٹی ہوئی سی اتھے تاڑی اتنی شہلنگ ہو چکی سی کی وہ دے اندر اکرسمنی ڈیر کھولیا سی برف دے اندر او پگل کے اونا دے سیتھ دے ہوتے کافی مشکلات ہو گئی سی ایک چھوکی دے چیز سی بات ایرا سانوی انداز نہیں سی بات ایس چیزیں سانوی مدد کیتی مدد کیتی ایک میں اور تار تو پوچھنا جاتا میرے کو تھوڑا ایک ڈاکومنٹ تھا گیا بائی لیفٹینٹ جنرل وائی ایم بامی ایتھے تا بڑا سدھا سدھا ذکر ہے برگیڑی دیواندر سنگ دا برگیڑی کمانڈر کنڈکٹر دا موسٹ کروشل آپریشنس اوپریشن ویجی ان ان ایریا ٹوٹلی وائیڈ آف اینی انفرسکچر ہے توڑی بڑی تریف ہوئی آتھے تا میں پھر سنوان دی گل کر رہے ہیں ساری کتاباں بیچ اوپیشنل ریکارڈز بیچ جیڑے لکھے گئے ان باچو کتاباں جنرل مالک دی اپنی کتاب امرندہ صاحب دی کتاب بمی جی دے کتاب ایک پریڈے گرمیت کمال نے آرمی ہیڈکارٹری دی صرف وہ کتاب لکھی ہے سب بیچ بریگیڈ تھا اور پرسنل میں ریکشن تھا سب کچھ ایک دام بڑا ٹھیک اور اوچہ لکھیا آیا خالی گلتی ہوئی ہے کسی طریقے دان کچھ فجنگ ہوئی ہے جتھے کی جی گیارہم بٹیلین میرے ہٹھایا گیا سان وہ چپ کر کے کس لیول تھے کور ہیڈکوارٹر دے لیول تھے وہ بٹیلینز آدھیاں دکھائیاں گیاں کسی ہور گھوست برگیڈز نے کہیں نا فرضی برگیڈز نے اندر دکھائیاں گئیاں کیوں کارنسی میں سمجھ نہیں آ رہا کر کے پر میں نو آیا لگ دا ہے کہ وہ دکھانا چاندے سے کی اسی بھی گلتی نہیں کی تھی کی ایک برگیڈ نو اسی گیارہ بٹیلین دیتی ہیں آم انگیاں تین انہاں نے دیتی ہیں میں نو گیارہ تو اپنی کرٹسیزم میں خیال بچان واسطے انہاں نے ایک 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 اکٹ آف فجنگ کی تا ہے small act of فجنگ او فجنگ ہائر ایڈکوارٹر فوج جو لکھ دا ہے وہ ہوتے نیکس ہائر ایڈکوارٹر کوپی کر دا ہے فجنگ ہون دور ہو جگی ہماری ہے انہوں نے گو کرو اجے بھی اے هزیٹنسی نے نئے ریمو کن نا چاہندہے کیوں کہ وہ دے اندر سے تھوڑی کرم جیت کی وہ نہیں ریمو کن چنا چاہتہ گی تا برگیڈی دون اندر سینگ او نا ہی دا سکتے جنہیں نا ہون جرور تاگیا جنہیں دسنا چوندے کرم جیت ایک پترکار ہون دیکھو اگر 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 ریمو کار دے نے تو دے آدمتن انہوں کوڈ واسطہ ریموک ووں کہ دے آم بڈا ہے یہاں مطلب آمینے والے آمینے والے اور ان کے اwicей کے ایک تعلق نظر ساعتا ہے اور جیسا ہوتا ہوتا ہے وہ شرط کاری میں غورت کرتا ہے کیا کہ یہ ساعتا ہے اپنے برادی ایداری کے علاقے سے چاہتا ہے رکات کرتا ہے تا پھر نظر ساعتا ہے ان کے دل صور خاص طور پر اکنفتدار دلتا ہے ان کے علاقے اور فیقرات کے خاص طور پر اس پار بہتا ہے ان کے ساتھ دل چند یعنے بات کرتا ہے ان کی تعلق نہیں ہے ہے جب اس کا شکریہ ہے۔ جنہاں بارے سانو سٹوڈیو ویچے ڈسکس نہیں کرنا چاہیے دے گا پر آج یہ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں یہ ڈسکسن ہون دے نال کی آرمی دے کام کن دے طریقے ویچے جاں ہون دے جڑے پلٹی کا لوگ بیٹھے ہیں انہوں دے کام کن دے طریقے ویچے کوئی فرق پی سکتا ہے بلکل جدو سی سامنے بیٹھ کے گلہ کر دے ہیں اور یہ چیزیں دس دے ہیں تو انہوں اگر یہ چیزیں کے لئے آپ نوٹ کر لینا پندہ ہے کہ یہ چیزیں سامنے بھی آ سکتے ہیں اگر یہ چیزیں سامنے نہیں ہونے ہوسکتے ہیں انہیں سامنے ہونے 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 ہوسکتے ہیں جنرلسٹ جڑے اپنا کام کر دے ہیں اور اکھبانہ آپ نوٹ کر دے ہیں اور ریٹن دے وچے چا رہے ہیں جتا ہے تو اسی سامنے ساب کوئی دکھا رہے ہیں سو اے چیزیں ریکارڈ تے جو دوں آجن نیہا ہے تا پھر اس وی لے اور جڑے ڈیشیجن لینڈ والے بندے ہندے ہیں وہ بھی سوچ دے ہیں کی اسی جدوں ادھانے کام کرنے ہیں تا یہ سامنے آجو گے ساڑے شیرگل صاحب سانوی سوال کیتے جاندے ہیں کدھے مائنس سکسی ڈگری گئے ہوں کدھے تھارا یا ارفوٹ دیو چاہیتے گئے ہوں تو اسی اتے بیک سٹوڈیو سوال کا دے سانوی سوال کیتے جاندے ہیں اسے گا لیکن کریڈٹ جاندے ہیں ساڑھی اس آرمینوں ساڑھے ہو بچے آنوں ساڑھے ہو یونگ سر سولجر جڑے سگے جنہوں نے کسے چیدی پروانہ کردے ہوئے گورنمنٹ دا حکم مندے ہوئے کی اسی لو سی پار نہیں کرنی ہے پھر بھی ہو اوپر چڑے اور جا کے انہوں نے سب کچھ کیتا برگیڑے جنہ سے سلوٹ کرنا بندہ آرمینوں تو انو سلوٹ کرنا بندہ برگیڑے سلوٹ ساڑھے یونگ جوان اور جڑے یونگ آفسر ہے انہوں نے سلوٹ جانا چاہیے دا ہے کیونکہ جس حمد نہ دو انہوں نے کام کیتا دو مینے پتھان دے اندر رہ کے سولہ سترہ ہزار فٹ دے ہوتے ہو بھی پٹھو دے ہوتے میں کہنا پٹھو مینز روڈ دے تجھ سڑک تو اگے دو دن جو سمان ہے ساڑی پٹھتے ہی چکے ہویا سی اوپن ویچ رہنا اور اس تو باہر جا کے دشمنوں ہرانا ہے کوئی آرمین نہیں کر سکتی میں بڑی والے میں ازالی آرمین پاکستان ہران سی گا پاکستان ہران سی پاکستان ہران ہویا ہے تاہی 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 ساڑھی جت ہوئی ہے پی اوز مرکن فرنال بھی گل کیتی ہوئی ہے کیوں میں اسیڈا ڈیفنس سٹڈیی سٹی سٹی لیٹر رہ گا سی آنتے سی آرمین کی تے ہو کہہ ساب آسی تو کی کرنا سی دوشتے جاکہ انہا لڑے ہو لڑن دی زود نہیں سی جڑے جڑے ادھر لے لوگ سی گے جڑے ادھر لے وریر سی گے پاکستان دے وہ تو اٹھے کول بیٹھے سی کی گل ہوئی سی گے بیٹھے نہیں ہے دونوں پریزنر ایک نورن لائٹ انفنٹری دا سی اوہ بچارہ صدہ شریف اتھے دا ایک پاڑی سی ساڑھے لدا سکاؤٹ وہ کہنے دا سانوہ تو پچھے ہی نہیں سانوہ سیبل کپڑے پر آ کے آتے پیج دیتا پر جیڑا بات چیوں مل رہا ہے اوہ تیز سی اوہ پنجابی مسلمان سی اوہ ٹریپل وان بریگیٹ دا سی راول پنڈی تو آیا سی آخری ایچ کہنے دا سانوہ تو رینفورسمنٹ اوہ پیجی ہے اگر ہے ڈی شہلنگ ہوئی ہے میں بھونڈڈ ہو گیا اور ہون ٹاڈے ساہو نے بیٹھا ہوں ٹاڈے بن جانے میں نے بچاتا ہے نہیں تو میں نے تو کوئی امیر نہیں سی کی کوئی میں نے بچائے گا کر کے انڈین آرمی ٹاڈی ہے جس نے بچاتا ہے اور کافی خوش ہی اور اس نے کافی کانیاں سنائیاں پھر اپنے بیٹھ کی اپنے میں پوچھا بھی نہیں اپنے بھولتا رہا شکل تو ہی دکھائی دے رہے ہاں کوئی کانی دا سکتے ہیں کی جسے سے کانی دے میں اوڈے کال جب سے کیا میں ٹرپل بان برگیڈ تھا ہے گا جسے کو ہوں دے ساڈے واسے تو وہ نوی چیز تھی تھی میں اوڈے کال دو تین سوال پوچھے بھی کتنا تیرا کی اکس میریانتے ہیں تو کڑے کڑے بچ سال لیتا ہے تو کار کرا کے اوہ پھر اپنے اوہی جی سوال میں پوچھے اوڈے کالوں تو اپنے اب کندر صاحب پورا کانٹرول رہن دا راول پنڈی دا تو ان کر کے اس نے پوری کہانیاں سنائیاں جو ساڈے واسے انٹریسٹنگ چند تھا ہی وہ اس نے سنوی حسیر مزاک چل رہا سی کر کے دے پر ایک مشواشہ سی انہوں نے دیتا تھا کہ جو انہوں نے ساڈے پریزنڈر وار نال کیتا سی جن سورپ کالیا نال کیتا سی اوڈے اکھاں کاٹت نہیں آیا کرتے آمین ساڈے ہتھے آئی جا کوئی محول ہویا نہیں اور پورے پریزنڈر وار جیڑے پھڑے سی انہوں نے اسی پوری ازدد دن آل ہونا نو واپس کیتا سی ایسی کیتا سی آئی ایسی کیتا سی نائیٹین سیوان ویچ جب نبے زارٹ روپس پھڑے سی تو انڈیان آنمی دا محول الگ ہے اور اس محول ویچ سنو پروسہ ہے گیا کہ ساڈے یانگ آف سر جوان اگین اے اپنے کام تے کانسنٹریٹ کر دیں فالتو آس پاس سنو کچھ لینا دینا نہیں جو آرمی جا پولٹیکل سسٹم ویچ کوئی اتنا شوق ہوندہ نہیں آرمی دے کاما اچ انہوں نے انٹریسٹ لیتا نہیں ہے پر تاہی انہوں نے فریڈم مل گئی کرن دی بات ویسے فوج ویچ کوئی گلتی نہیں ہے فوج at least brigade level and below اگدام فٹ ہے گی ہے سرکہ وکرمی جو لازٹ کمنٹ روچے دیا سنگل لائن دے بچے کرگل جانگ دی ایک لائن دے بچے بیاکہ کرنی ہوئی کمی کرا ہوگی well i think kargil war جے جڑے لیسنز نے وہ انڈیا لی بہت بہت سار لی رہن گے اور میں ایک تھوڑا باکیا پریزنر وار دا دسنا چاہنڈا کہ جد ٹوڑھ جیائک لائنے پریزنر وار انای تالی فڑھا پاکستان دا تے اوہ دے کولنا انہ لائی دا سی اوہ دے کولنا سگریٹیں سی گیا ساڑھے میجر دی پاکک سی انہوں نے سگریٹ پیندہ شاک سی تے انہوں نے کہا میں تری سگریٹ لے رہا ہوں تے انہوں نے سگریٹ لے لی پر جد انہوں نے ہیٹا پیجیا ساڑھے اپنی جڑی مین فوج سی گی تے انہوں نے میجر دی پاکت نہیں پانچ پاکیٹ میں نے جگرد دی تے 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 توں میں نے ہ نگ پاکت نمی رہا پاکیٹ لوگ جا کچھ ما اس قریم جگرد دی یہ جب that's my story night ip شیرگل صاحب ٹااپنا دائی انہوں نے سیرگل صاحب دیکھو جیڑے یانکسٹر ہوندے ہیں وہ ہی اوپر جا سکتے ہیں تو اس ہی ڈا ایک بندے نو پجاہ سال تو اپر جا کے جدا دو اپر جانا ہے نا سولہ ہا جا رہا so to expect that they will be able to go there is not on but they have also given them the logistics support شیرگل صاحب لاسٹ کمنٹے کھوڑ میں توڑتا ضرور لینا جیڑا یو تھا جیڑا یانگسٹر دی تو اسی گل کر رہے ہوں جے وہ دیکھتے ہوں انگی وہ کہندے ہیں ان کے شیرگل صاحب جیڑا تھتی سال ہونے سیوان بھائی ہے گیا جو ڈاکومنٹری دے وچوں ایٹ سکھ نو منفی کر دیتا جاوے تو پھر اسی کیوں جانا ہے گیا انہا دا ہونسلہ ٹوٹدا پیا کیوں ٹوٹدا جانا ہے خاہ کل کسی نہ کر رہے سے کہا ساید آرمی ہیڈکوٹر نے ساڑھے تحسان کی تا ہے کہ انہوں نے آٹھ سکھدہ نا نہیں لیا وہ دیکھ کر کے سی سارے ہوتے جانگے ہیں شیرگل صاحب توڑا بہت انو منا برگیڈی دیو اندر تو ہانوی سلوٹا ہانوی سلوٹا ہانوی ستانواد برگیڈی دیو اندر تو سنی اتران راکھی کٹی ہے صریعت کردی ہے تو اسی ایس ایشو تے بہت وہڈا مودند چکیا ہے گا بہت اہم گلند دسیاں ہے گیاں تو اسی ایٹس ایک آہ بٹالیاں نو لیڈ کر دے رہے ہوں اس نو دیکھتے رہے ہوں تو انویس روٹ ہے کیونکہ جڑیاں نیتیاں تو اسی بنائی ہیں وہ آج بھی علاقہ ہو رہی ہیں گیاں شرکل صاحب توڑا بہتا ہے نا برگیڈی دنے توڑا بہتا ہے نا بکرنی سے توڑا بہتا ہے سارے نو سلام کر دے ہیں سارے نو سلوٹ کر دے ہیں انہا شہیدانوں سے دانجری دنے ہیں جنہاں نے کرگل جنگ بستے اپنا اپنی جان نشاور کر دیتی ہے کیا پاکستان دی آرمینوں ہی سلوٹ کر دے ہیں جنہاں نے اپنے دیش دی لڑائی لڑی ہے کیا نیتیاں واقعا کھو ساکتی ہیں پر دونہ دیشان دے شہید ہے جڑے وہ شہید ہی کہوں گے پر سوال ہے کیا کہ اے ہو جی کو سپیٹ ہوئی کیوں اس انٹیلیجنس سے سانوں نظر مارنی پوے کی کتھے ساڑی سرکھے دیش فیلیر ہے کیا کتھے ساڑی رن نیتی ہے جڑی فیل ہوئی ہے اس نے سوچنا پاگے گا کرگل دی انٹول سٹوری بارے اسی ذکر کیتا ہے گا سٹوڈیو جو بیٹھ کے ذکر کرنا بڑا اکھا لگتا ہے پر جو دو تو آڈے نال کرگل جنگ دی ہیرو بیٹھے ہون پھر اس ذکر سوکھا خوچند ہے تو آنوی سمجھاوے کی کرگل ہویا کیوں سی ہے اس تو پہلا کڑیاں جنگا ہویا سی اس تو بات کیوں ہو سکتی ہیں تکیوں نہیں ہو سکتی ہیں اس سب لی سانو کی کرنا پاکا انہ جوانا نو سارے میرے نہ رال کے سلوٹ کرو توڑا بہتر بار